بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر ساجد اختر ہے میں چائل سپیشلسٹ ہوں میں نے جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ماں کا دودھ ایک مکمل اور مفید غزہ ہے اور ماں کے دودھ کے علاوہ پہلے چھ مہینے تک کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جیسے ہی بچہ چھ مہ کی عمر میں پہنچتا ہے تو ہمیں ہلکی ٹھوس غزہ شروع کرانے کی ضرورت ہوتی ہے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کس عمر میں ہمیں ٹھوس غزہ شروع کرا سکتے ہیں کس مقدار میں یہ ٹھوس غزہ شروع کرا سکتے ہیں ٹھوس غزہ دیتے وقت کون کون سی احتیاطوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کون کون سی چیزیں ٹھوس غزہ کے طور پر دی جا سکتی ہیں ماں کی طرف سے فولات اور دوسرے جو نیوٹرینٹس ہیں وہ جسم میں بچے کے چھ مہ کی عمر تک موجود ہوتے ہیں ان کا جو زخیرہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو جس کی وجہ سے بچے کی بڑھوتری کے لیے اس کو ٹھوس غزہ کی ضرورت ہوتی ہے دودھ کے ساتھ ساتھ ٹھوس غزہ دینی ہوتی ہے دودھ بھی جاری رکھنا ہے لیکن ٹھوس غزہ ہم نے انٹروڈیوز کرانی ہے ٹھوس غزہ کون سی ہونی چاہیے ٹھوس غزہ ہمیشہ شروع کراتے وقت وہ ہونی چاہیے جو زود حضم ہو جو بچے کو آسانی سے حضم ہو جائے جو بچے کی آتیں آسانی سے اس کو حضم کر سکیں اور جذب کر سکیں اس کے علاوہ جو آسانی سے دستیاب ہو اب ٹھوس غزہ کون کون سی ہو سکتی ہیں ٹھوس غزہ کچھ ایسی ہیں جو تیار شدہ حالت میں بھی مارکیٹ میں مختلف ناموں سے مختلف فارمولاز میں مل رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ گھر پر بھی خود تیار کی جا سکتی ہیں اچھا سب سے بہترین جو ٹھوس غزہ ہے وہ وہ ہے جو ہم خود تیار کرتے ہیں اچھا ٹھوس غزہ دینے سے ہوتا کیا ہے کہ بچے کو ہلکی نرم غزہ سے ہم شروع کرتے ہیں جیسے ہی بچے کو ہم ٹھوس غزہ شروع کرتے ہیں تو اس میں اس کے جو موں کے مسلز ہوتے ہیں یا جو اس کے زبان ہوتی ہے اس کو نوالہ بنانے کی صلاحیت اس میں پیدا ہوتی ہے کھانا سیکھتا ہے بچہ کھانے کو نگلنا سیکھتا ہے بچہ تو یہ ہم نے ضرور شروع کرنا ہے تاکہ اس میں یہ ساری چیزیں لرننگ کا اس کا پروسس بنے اور وہ کھانا سیکھے اچھا بہت سارے پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں دو ڈھائی مہینے تین مہینے کی عمر میں ہی کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچے کو ہم کچھ خوراک شروع کرنا چاہتے ہیں یہ تو بڑے شوق سے لیے چیز لیتا ہے وہ چیز لیتا ہے اور یہ ہم اس کو روٹی پکڑا دیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں وہ دے رہے ہوتے ہیں کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چھ مہینے کی عمر سے پہلے پہلے اس طرح کی تجربے نہیں کرنے اور ٹھوس غزہ نہیں شروع کرنے بہت ساری فوڈ الیرگیز اس کی وجہ سے جنم دے سکتی ہیں خوراک کا ایک ٹائم ہے جو کہ ڈاکٹرز نے اور مہرین نے ایک تیہ کیا ہے کہ چھ مہینے کے بعد شروع کیا جا سکتا ہے اچھا جب چھ مہینے کی عمر میں جو خوراک ہم بناتے ہیں تو اس میں کوشش کی جائے جو ہم چیزیں بنا رہے ہیں اس میں چینی اور نمک کا استعمال کم سے کم کریں بلکل اگر ہو سکے تو نہ کریں اور اگر ڈالنا پڑے تو بہت معمولی مقدار میں نے اب یہ بتاتا چلوں کہ دینا کیا ہے ہم چاول کی بنی ہوئی چیزیں دے سکتے ہیں چاول کی کھیر دے سکتے ہیں چاول اور دال کا مکسچر کھچڑی سی بنا سکتے ہیں آلو اور اوبال کے مسل کے پتلا کر کے دے سکتے ہیں کیلہ مسل کے پتلا کر کے دے سکتے ہیں سوجی کی کھیر بنائی جا سکتی ہے سابودانہ دیا جا سکتا ہے یہ زود حضم ہوتی ہیں اور آسانی سے حضم ہو جاتی ہیں اچھا جو ہم خوراک بنا رہے ہیں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نے دو گھنٹے کے اندر اندر اس کو استعمال کر لیں اگر اس سے زیادہ ٹائم ہو گیا تو پھر اس کو ہم استعمال نہ کریں جو ہم تھوس گزہ بناتے ہیں وہ خلقی تھوس ہی ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ اس کو پتلا کر دیا جائے اور اس کو پانی بنا دیا جائے فیڈر یا بوتل میں وہ استعمال نہیں کر سکتے کوشش کریں پیالی میں لیں اور ایک چمچ کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کے موں میں ڈالنا شروع کریں ایک خوراک سے پہلے شروع کریں وہ بچے کو پسند نہیں آئے گی وہ کوشش کرے گا اس کو سپٹ کرنے کی نکالنے کی کوشش کرے گا لیکن کیونکہ اس کو کھانے کی عادت نہیں ہے یہ عادت ہم نے ڈیویلپ کرنی ہے وہ تھوڑا سا نکالے بھی صحیح تو ہم نے دوبارہ اس کے اندر ڈال دینی ہے اور شروع میں تھوڑے سے ہی بچہ لے گا ایک سے دو چمچ سے شروع کریں دن میں ایک مرتبہ سے شروع کریں پھر آہستہ 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 چیزیں بڑھاتے جائیں اور اس کی فریکوینسی بھی بڑھا سکتے ہیں اور دینی کیسے ہے پہلے کوشش یہ ہی ہونے چاہیے کہ ٹھوس غزہ دیتے ہو پہلے ہم ٹھوس غزہ دے دیں اور اس کے بعد دودھ پلائیں بچہ نکالے گا لیکن پھر بھی ہم نے اس کو کوشش کرنی ہے کہ اس کو یہ عادت ڈیویلپ کریں ٹھوس غزہ بہت ضروری ہے بچوں میں بڑھاتری کے لیے جیسے ہی بچہ پہلے چھ مہینے کی عمر میں پہنچتا ہے تو پیدائش سے لے کے اس کا وزن دونہ ہو چکا ہے لیکن ہم نے اس کو مزید بڑھانے کے لیے اس کی مزید بڑھاتری کے لیے ٹھوس غزہ کی ضرورت ہوتی ہے تو ٹھوس غزہ کے بارے میں آپ کا پھر بھی کوئی سوال ہو بیننگ کے بارے میں ٹھوس غزہ کے بارے میں تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور کوئی اپنا سوال کوئی مشورہ کوئی سجیشن دے سکتے ہیں آج کا ٹاپک یہیں تک تھا مزید نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے بہت شکریہ